اسلام علیکم ناظرین آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین پاکستان کی تاریخ میں اس نویت کی صورتحال پہلی دفعہ جنم لے رہی ہے کہ جہاں پر حالات اور واقعات اس حد تک چلے جائیں کہ وزیر آزم کو یہ بات کہنی پڑے کہ ایسی صورتحال کو اجاگر کیا جا رہا ہے جس کے اندر آرمی چیف کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو کہ وزیر آزم پاکستان کی سطح سے جو ہے وہ کی جا رہی ہے اور ظاہر ہے کہ جب وہ یہ بات کر رہے ہیں تو وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جانت سے یہ مضموم مہم جو ہے وہ جاری ہے اور فوج کے خلاف جو ہے اس صورتحال کو رکا جانا چاہیے نشانے پر جو ہے وہ آرمی چیف کو جو ہے وہ رکھا گیا ہے معاملہ آرمی چیف کا نہیں ہے معاملہ ادارے کا ہے اور اگر اس طرح کی صورتحال کو جنم دیا جائے گا یا جس طرح کے ٹویٹس ہو رہے ہیں جس طرح کی باہر بیٹھ کر گفتگو ہو رہی ہے تو وہ ظاہر ہے اندرونی نظام کے اوپر بھی اثر انداز ہوتی ہے پاکستان کی فوج جو ہے وہ ایک بہت ڈسپلنٹ فوج ہے پاکستان کی فوج جو ہے وہ اس وقت پیٹل ہرنڈ فوج ہے اور پاکستان کی جو فوج ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ قربانیاں دینے والی اور شہدہ کے جست خاکی اٹانے والی فوج ہے اور ظاہر ہے اس کو اس طریقے سے انوالف کرنا کہ ان کے سپاہ سلار کو ہی نشانہ بنا لیا جائے یقیناً ایک انتہائی شرمناک اور افسوسناک جو ہے وہی صورتحال ہے آج وزیر اطلاع مریم اور انگزین نے بھی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ جس طریقے سے نو مئی کے جو منصوبہ ساز ہیں سہولتکار ہیں اور ہینڈلرز ہیں وہ اس سارے معاملات کو اسی طریقے سے لے کر چل رہے ہیں جس طریقے سے یہ پہلے لے کر چل رہے تھے اور ان سازی اناثر کو جو ہے وہ کچل دیا جائے گا لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم اس طرح کی باتیں تو بہت کر رہے ہیں ہم یہ دعوے اب سے نہیں کر رہے بلکہ اس وقت سے کر رہے ہیں جب سے حکومت بدلی ہے لیکن ابھی تک ایسے دکھائی دیتا ہے کہ وہ لوگ جن کو ہم ماسٹر مائنڈ کہتے ہیں وہ لوگ جن کو ہم سہولتکار کہتے ہیں اور وہ لوگ جن کو ہم ہینڈلرز کہتے ہیں کوئی انہونی قوت ہے جو ان کے خلاف کاروائی سے روک رہی ہے دوسری طرف سیاسی منظرنامہ بھی تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے دوبئی میں پاکستان کی دو بڑے سیاسی خاندانوں کی جو ملاقات ہیں اس نے ایک حلچل مچائی ہوئی ہے ظاہر ہے اس میں سے نکل کر کچھ باہر تو نہیں آیا ہے لیکن یہ بات اب دکھائی دے رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان جنہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور اعتماد میں نہ لینے کا شکوہ کیا ان کی یہ شکایت جو ہے وہ سنی گئی ہے اور آج ان کی وزیر آزم شباز شریف سے ملاقات ہوئی ہے اور ظاہر ہے کہ کوشش اس میں یہی ہے کہ ان کے تحفظات جو ہے ان کو دور کیا جائے لیکن کیا انتخابات جو ہیں پاکستان پی ویس پارٹی اس موقف پر دکھائی دیتی ہے ان کے بیانات اسی نوعیت کے ہیں لیکن کیا پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں یا جو دبائی میں ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کے نتیجے میں یہ بات تیہ ہو گئی ہے کہ اب انتخابات جو ہیں اپنے وقت پر ہوں گے اسیمبلی جو ہے وہ اپنے وقت پر تحلیل ہوگی اور جو نگران اور عبوری سیٹ اپ ہے وہ بھی اپنے وقت پر آئے گا اور چلے گا اور اس دوران یہ جو سیاسی خڑمس مچا ہوا ہے اس کو کیسے سمیٹا جائے گا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو معیشت کی صورتحال ہے اس کو کیسے دکھا جائے گا یہ وہ منظرنامہ ہے جس پر کریں گے بات آپ کا اپنے مہمانوں سے تعریف کرواتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر نسار کھوڑو صاحب پاکستان پیویس پارٹی کے سینئر اینما ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹرین جنرل ٹائٹ مہین الدین حیدر صاحب سابق کورنر سندھ رہے جنرل صاحب میں آپ سے شروع کرنا چاہا رہا ہوں دیکھیں یہ بڑی ایک سیریس بات ہے جو وزیراعظم پاکستان نے کہی ہے اور ظاہر ہے یہ کسی معمولی آدمی کے بارے میں نہیں ہے یہ پاکستان کی افواج کے صفحہ سلار کے حوالے سے ہے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ مطلب یہ سلسلہ جو ہے یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے ادارے کے لیے بھی نقصان دے ہے اور خاص طور پر ملک کے لیے بڑا نقصان دے ہے فوج ابھی تک دہشتگردی کے خلاف جنگ میں سے نہیں نکل پائی ہے تقریبا ہم بڑے تواتر کے ساتھ اپنی شہادتیں اٹھا رہے ہیں تو کیا یہ اس کا علاج نہیں ہونا چاہیے اس کو بند نہیں ہونا چاہیے یہ سورتہ آج پیدا نہیں ہوئی پچھلے ایک ڈیرھ سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اس میں آرمی چیف جو ہمارے پچھلے سے ان کا نام لے کر ان کے خلاف بہت زیار اگلا گیا اور لوگوں نے بہت اگلیاں اٹھائیں مجھے کنڈکٹ پر اور یہ ابھی بھی اس چیف کے زمانے میں بھی کچھ لوگوں نے اس چیز کو جاری رکھا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ ایک دوسرا اہم ادارہ جو ڈیشری ہے اس کے اوپر بھی لوگ اس قسم کے بہت کچڑ اچھال رہے ہیں اور بات اوہ الیکشن کمیشن کے اوپر بھی جو ایک آئینی ادارہ کر رہتے ہیں اب بات یہ ہے کہ اگر ایڈنٹیفائی ہو گئے ہیں کہ کون لوگ ہیں اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہی لوگ ہینڈلرز ہیں اور وہی لوگ نو مئی کے ذمہ دار ہیں تو ان کے لیڈرز سے میرے خال میں ایک دفعہ کوئی ذمہ دارہ آدمی بات کر لے اور ان کو سمجھائے کہ اس سے ملک کا بہت نقصان ہے ملک کے اداروں کی وقت کو خراب نہ کریں یہ ملک کے حق میں بہتر نہیں ہوگا اور کمیش کے دارے میں رہیں اور ایسے حالات پیدا نہ کریں کہ اس سے حالات اور بگڑیں تو اس سے کچھ میرے خال میں صورت کے حال بہتر ہو سکتی دوسری بات یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن کوئی ڈیٹ یا پرائیم سٹر صاحب ڈیٹ اناؤنس کر دیں کہ الیکشن کب ہوں گے تو ایک عبام ختم ہوگا اس سے کچھ سیٹلمنٹ ہو جائے گی نہیں جنرل صاحب میں واپس آ رہا ہوں جنرل صاحب میں واپس آ رہا ہوں گزارش یہ ہے کہ کیا نو آپ کے نزدیک نو مئی کے واقعات جو ہیں وہ اتنے غیر اہم ہیں کہ آپ ان کو سمجھائیں گے آپ ان کو بات کریں گے کہ وہ تمیز سیکھیں یا وہ کریں جس نویت کا مواد سوشل میڈیا پر آ رہا ہے اور جو کچھ کہا جا رہا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس چیز کا مستقع ہے دیکھیں بات یہا ڈیالاگ میں تو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا نا ڈیالاگ سے تو کوئی اچھا ہی نکل سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ آدمی جو ہے کوئی ریالائز کر لے اس بات کو اور ان کو بتائے دوسری بات یہ جو ابحام ہے ایک تمہارے الیکشن کے ڈیٹ کا بتایا کہ وہ ہو جائے دوسری بات یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہوگا کیا ان کو الیکشن میں حصہ لینے دیا جائے گا یا وہ پارٹی کا وجود رہے گا کہ نہیں رہے گا ایک یہ ابحام ہے جس کی وجہ سے یہ سب گڑھ بڑھ ہو رہی ہے یہ دو چار چیزیں ہیں جس کے اوپر اگر فیصلہ کر کے اور اس کے اوپر کوئی قوم کو اعتماد نہیں لے جائے تو میرے خالق سے حالات سیٹل ہونا شروع ہو جائیں گے میرا تو یہ خیال ہے اچھا اب نسار کھوڑا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر حکومت کا حصہ ہے آپ یہ بات سننے میں آتی ہے کہ جی سہولتکاروں کو ہینڈلرز کو منصوبہ سازوں کو نہیں چھوڑا جائے گا کچل دیا جائے گا سب کچھ اس طرح کے بیانات آتے ہیں بڑی جسے کہتے ہیں ترس بھی آتا ہے پریس کانفرنس کے اوپر جو بہت بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں لیکن آخر میں نظر یہ آتا ہے کہ لاچار ہیں بے باس ہیں کچھ کر نہیں سکتے دیکھیں جی اس ملک میں بہت سی چیزیں ہوئی ہیں کوٹ سرکمسٹانشل ایویڈنس پہ کسی وزیر آدم الیکٹڈ وزیر آدم کو فانسی پہ چڑھا چکی ہے سرکاری گواہ فانسی چڑھ گیا بوٹو ساپ زیاؤلک ہوا میں اڑ گیا لگا دیا کسی پر جنرل مشرف پہ دو دفعہ حملہ ہوا بمبار کا بچ گئے دونوں دفعہ اب یہ ساری چیزیں تو اس ملک میں ہوتی رہی ہیں نو مئی کے واقعات کو اگر ہم بیس بنا لیتے ہیں اور بنانا چاہیے اس پہ جو انسائٹ کرنے والا تھا جو پرووک کرنے والا تھا اس کا کافی دنوں تو اس کیس میں نام ہی نہیں آیا تھا چند دن پہلے پتایا گیا کہ دو کیسز میں ٹریان کے والد صاحب کا نام ڈالا جا رہا ہے اب یہ جو میں نے اخوار میں خبر پڑی میں اس بات پہ بات کرتا ہوں میں ہوای باتوں پہ نہیں جو اخوار میں چھپتا ہے اس کو ہی بیس بناتا ہوں اب وہ ٹریان کے والد صاحب کو جب یہ پتہ چلا کہ اس کو ملٹری کورٹ میں ٹرائی کیا جائے گا اور اس نے بیان بھی دیا کہ میں ملٹری کورٹ میں جاؤں گا اس کے بعد یہ آتا ہے کہ جی جنرل آسم منیر صاحب کا نام لے کر کسی نے اس کو دھم کی دیئے ویسے عمران خان صاحب بھی کہے چکے ہیں کہ آرمی میں صرف ایک شخص ہے جو میرا مخالف ہے اس نے نام لے کر دیا وہ یہی چاہتا ہے کہ وہ مجھ سے بات کرے جس سے اس نے کہہ دیا کہ ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہم کیوں تم سے ملیں پتہ نہیں کٹی تو ہوا بار ہے ہاں کئی چکا کٹی میرے سے بات کرو ہم آپ کس چیز کی وائی نسان کورٹو صاحب مجھے بریک لینا پڑا ہے میں واپس آتا ہوں یہی سے شروع کر لیں گے پھر میں آگے جاؤں گا ناظرین ہماری گفتگو جا رہی ہے وقت ہوئے ایک مختصر سے کہ مشہل بریک کا ملتے ہیں وقت ہوئے کے بعد ویلکم بیک اب نسار کورٹو صاحب آپ جو بات کر رہے تھے ذرا اس کو جلدی سے مکمل کر لیں تاکہ آگے بڑھ سکے کیونکہ یہ ساری چیزیں تو ہیں لیکن اب میں نے آپ کی لاچارگی اور بے بسی کا ذکر کیا تھا ذرا اس کا جواب دے دیں سر میری لاچارگی اور بے بسی کی بات نہیں ہے جو ادارے ہیں جس میں آئین میں ملٹری کورٹس کا ذکر کیا گیا جس میں عمران خان صاحب کی پارٹی نے بھی ووٹ دیا اس آئین کے کورٹ میں کورٹ کا ہونا لکھا ہوئے غریب ورکروں پر تو کیس جل گیا جو اس کو ایکسائٹ کرنے والے تھے پروک کرنے والے تھا ان کا نام تک نہیں آرہا اوپر سے دھمکی آئی اور پھر کہا جا رہے کہ جی بات کرو بیٹھ کے میں سمجھتا ہوں یہ سارا سیچویشن کریئٹ ہی اس وجہ سے کی جا رہی ہے کہ جی بے رہے بات کرے کوئی چیک ہے یہ سیاست نہیں ہے یہ ملک کے ساتھ وہی دشمنی ہے جو نو مئی کو ہوئی اور اس طرح سے ہمارے ادارے کمزور پڑ گئے پڑ گئے میں آتا ہوں انیسا گھوٹو صاحب جی میں آتا ہوں اچھا اب جہان صاحب یہ فرمائی گا کہ دیکھئے بات ٹھیک ہے اس ملک کے اندر معاملات جو ہیں وہ ان کو ایک انداز سے آگے بڑھنا ہے لیکن ایک ایسے ملک میں جو کہ سیکیورٹی کا ملک ہو اور جہاں پر آپ کو اندرونی اور بیرونی دونوں جانب سے آپ کو دشمنوں کا سامنا ہو آپ روزانہ کی بنیاد پر لڑ رہے ہوں اور ہر دوسرے دن آپ شہادتیں دے رہے ہوں تو ایسی صورتحال میں اس طرح کا رویہ جو ہے پتہ نہیں آپ نے وہ چیزیں سنی ہیں یا نہیں سنی ہیں اس طرح کا رویہ جو ہے اس کو قابل باچیت آپ قرار دیتے ہیں دیکھیں یہ ہی تو ہم بات کر رہے ہیں کہ ملک کے اگر سیکیورٹی کے حالات اندرونی مجھے تو کوئی بیرونی خطرہ ایسا نظر نہیں آرہا بیرونی دشمن تو سادش ہیں آپ کے خلاف کرتے رہتے ہیں ہر قسم کی لیکن ظاہر ہے کچھ ملک میں دیشتگرد ہیں بلوستان میں ہیں دوسروں کی شادتیں ہو رہی ہیں تو وہ تو سلسلہ ہے اور فوج بہت بادری کے ساتھ اس پر قابو پانے کے کوشش کر رہی ہے تو یہ all the more reason کہ ملک میں ایسے حالات ڈیالوگ کے ذریعے سے پیدا کیے جائیں کہ کم از کم اندرونی خلفشات جو ہے سیاست کے اندر ختم ہو باقی اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہینڈلر ہے اور کوئی سورتکار ہے اس کا نام لے کے اس کو ورچارڈ شیٹ کریں اور اگر ملٹری کورٹ میں اس کو لے کے جا رہا ہے تو لے کے جائیں وہ تو عمران خان نے کہا ہے مجھے ملٹری کورٹ میں لے جائیں لیکن میرے اوپن ٹرائل کریں وہ پبلک بھی سنیں میں بھی اپنا پانٹے کو بیان کروں گا اس میں اور بھی گند اس لے گا اور کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا یہ ساری امپلکیشن ہے جس سے اور سیریس مطلب کی سپریشن ڈیولپ ہو سکتی ہے اور عمران خان صاحب کا یہ بھی خیال ہے کہ ان کی پبلک فالوئنگ ابھی تک انٹیکٹ ہے اور موجود ہے اور اگر اس کو بالکل سائیڈ لائن کر دیا گیا تو اس کی اپنی امپلیکیشنز ہیں یہ سب باتیں سورتی کے ضرور تھے ملٹ میں افہام و تفہیم کا فضاء پیدا کر کے اس ٹیمپریچر کو ڈاؤن کرنے کی اشت ضرورت ہے اچھا اب اس میں نسار کھوڑو صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو دبائی میں جو کچھ ہوا ہے آپ تو پیپلز پارٹی کے بڑے سینئر رہنماء ہیں پارٹی کی قیادت کے بھی آپ قریب ہیں کیا کچھ نکل کے باہر نہیں آرہا بہت رازداری ہے اگر آپ کے علم میں کچھ ہے تو کچھ دکھائی دیتا ہے کہ یہی تیہ ہوا ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ اپنے وقت پر ہوں گے صحیح یہ تو پیپلز پارٹی کا پرانا موقف ہے کہ نہ وقت سے پہلے نہ وقت کے بعد پورے وقت پر الیکشن ہونے چاہیے عربز یہ ہے کہ بارہ آگس کو یا تیرہ آگس کو جو اسیملی کا ٹائم پورا ہو رہا ہے اس پر اگر وہ خود سے تحلیل کر دی جاتی ہے یا تحلیل ہو جاتی ہے تو انتخابات دو مہنے میں ہوں گے اگر دو یا تین دن پہلے اسیملیوں کو ڈیزالو کیا جاتا ہے تو پھر نویمبر میں الیکشن ہوں گے الیکشن تو ہونے ہی ہونے رہی بات دو پارٹیوں میں ملاقات میں اس کا کوئی وٹنس نہیں ہوں اور میں ہیر سے پہ کوئی کمنٹ بھی نہیں کرتا رہی اپنی پارٹی کا موقع ہم نے اپنے پارٹی کے پلیٹ فارم کو استعمال کرنا ہے دوسری پارٹیوں نے اپنے اپنے پلیٹ فارم سے لڑنا ہے پی ڈی ایم اس وقت تک الیکشن الائنس نہیں بن سکی ہے ہم پی ڈی ایم کے ممبر نہیں ہیں اس لیے خفگی کا اظہار جو بھی ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں وہ تھوڑا سا جذباتی ہو گیا معاملہ لیکن ان کی ملاقاتیں تو پہلے بھی ہوتی رہی ہیں نہیں آپ کو لگتا نہیں ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ مولانا صاحب چاہتے تھے کہ اسیمبلی تھوڑی ڈلے ہو جائے اور انتخابات جو ہیں وہ ذرا موخر ہو جائیں کل کی سٹیٹمنٹ سے تو ان کا یہی لگ رہا ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ وقت پر ہوں تو پھر کنفیئن کس چیز کا ہے مجھے خود سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ کنفیئن کس چیز کا ہے ایک مولانا صاحب نے پہلے بات چھوڑی تھی کہ اسیمبلی کے ٹرم کو ایکسٹین کیا جائے لیکن اس کا کوئی جواز نہیں بنتا نا پہلے کہہ رہے تھے پاکستان ڈیفالٹ میں جا رہا ہے ڈیفالٹ میں جا رہا ہے اس لیے فینینشل امرجنسی لگا کے اور پھر اس کو ٹائم کو بڑھا دیا جائے گا اسیمبلی کو لیکن اب تو وہ ڈیفالٹ والا معاملہ بھی ختم ہو گیا آئے میں اپنے کر دی سیرت پوری اور ہم اب ڈیفالٹ کی امرجنسی کہہ بھی نہیں سکتے اس لیے ٹائم تو پورا ہو رہا ہے اس کو ایکسٹینشن کرنے کا آئین میں کوئی ایسا خاص ذکر نہیں ہے تو باقی رہی کیر ٹیکر حکومت وہ دو مہینے یا تین مہینے ہم نے پہلے ہی کہا الیکشن چاہیے ہیں ہمیں میں گزارش کروں کسی بھی پارٹی کو منع نہیں ہے الیکشن میں کھڑا ہونے سے بشمول پی ٹی آئی کیونکہ وہ بین نہیں ہے جو پارٹیاں نہیں بنتی ہیں وہ بھی الیکشن میں کھڑی ہوں گی جو پرانیاں ایگزسٹ کرتی ہیں وہ بھی الیکشن میں کھڑی ہوں گی کچھ پارٹیاں آپس میں اتحاد کر لیتی ہیں کچھ اپنے پلیٹ فارم سے لڑتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئے کے جو ہمدرد ہیں ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کو روکا نہیں جائے گا الیکشن میں کھڑا ہونے سے اچھا اب اس میں میں آتا ہوں جن سب اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اس فقط تک حال ہے اور جس طریقے سے سیاسی معاملات آگے چل رہے ہیں آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ اپنے وقت پہ ہو جائے گا اور اگر ایسا ہے تو یہ مارچ کی اور پھر اکتوبر اگلے سال کی کیوں باتیں ہو رہی ہیں یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ملک میں جو ابحام ہے کنفیوجن ہے اور آگے کا راستہ منزل نظر نہیں آ رہی ہے کہ کس ٹائم شروع پر کیا ہوگا یہ تمام باتیں جو ہیں جس سے تذبذب ہے جس سے پریشانی ہے لوگوں کو اگر الیکشن کے ڈیٹ اناؤنس ہو جائے اور پتہ چل جائے کیا پالیسی ہے کس نے حصہ لینا ہے کس نے حصہ نہیں لینا اور اسمبلیاں کب ڈیزول ہوں گی کب کیا ٹیکر بنے گی یہ شیڈول الیکشن کمیشن نکال دے تو بہت ساری چیزیں خود بخود سیٹل ہو جائیں گی آہ چھرا ہوا جائے گا ایک سیاست میں اور لوگ جو ہے الیکشن کے اکتیاریوں میں اس میں مصروف ہو جائیں گے اور ان کا جو ہے یہ لڑائی جھگڑا اور ان مرہ کا انتشار اور ابزم کا جو عالم ہے ابحام جو ہے کہ کیا ہونے والا کیا نہیں ہونے والا کتے کو معلوم نہیں ہیں غیر یقینی کی فضاء چھٹ جائے گی ختم ہو جائے گی ٹھیک ناظرین ہماری میں آ رہا ہوں ناظرین ہماری گفتگو جا رہی ہے وقت وہ ایک مختصر سے مشہر بریک کا ملتے ہیں اس وقت فکر نصار خوڑو صاحب اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت سیاسی خڑمس تو اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے اور آپ لوگ جو ایک فتنہ گری کا اور وہ ساری چیزیں ہیں ظاہر ہے لیول پلائنگ فیلڈ بہت سارے معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس اس صورتحال کے اندر آپ مدب مسلم لیگ نواز کو اگر آپ دیکھیں یا باقی پارٹیوں کو دیکھیں تو ان کی نسبت آپ کا کچھ زیادہ سٹیک پر نہیں ہے آپ سندھ میں ہیں سندھ آپ کو ملی جائے گا دیکھیں سر ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی ابھی اس بات سے نکل تو نہیں گئی نہیں کہ وہ ابھی وفا کی جماعت نہیں ہیں ہم ہر صوبے میں اپنی قوت استعمال کریں گے اپنی رسائی جو ہے وہ استعمال کریں گے ہم نے ہر ڈسٹک بورڈ بنا لیا ہے جہاں وہ کینڈیڈیٹس کی تھوڑی بہت سروے کر کے بتایا جا گیا کہ کون کینڈیڈیٹ بہتر رہے گا ہم نے تو الیکشن کی تیاروں میں لگ گئے ہیں ہم تو الیکشن کی تیاریوں میں لگ چکے ہیں ہماری طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جی الیکشن کو یہ سا کرنا چاہیے یا ڈیلے کرنا چاہیے اور پھر سب کو چاہیے اپنی اپنی پارٹی ہے الیکشن میں لگ جاؤ اپنی اپنی ہومور کر لو اپنے اپنے نشان الارٹ کرا لو الیکشن کمیشن الیکشن کا شیڈول اناؤنس کرے گی جب اسیمیلیوں کی تحلیل ہو جائے گی اور الیکشن کمیشن کو پینتالیس دن کا شیڈول اناؤنس کرنا ہوتا ہے اگر الیکشن ساٹھ دن میں ہوتے ہیں تو اسیمیلیوں کے ختم ہو جانے کے بعد کیر ٹیکر کیبنیٹ بننے کے بعد پندرہ سولہ دن کے اندر اندر الیکشن کمیشن نے شیڈول اناؤنس کرنا ہے جو لکھا ہوا ہے وہ یہی ہے نسار کھوڑو صاحب آپ کے پاس کیا اطلاع ہے کہ جو دبائی ملاقاتیں ہیں اس کے نتیجے میں کوئی کیر سیٹ اپ پہ بات ہوئی ہے کہ یہ جو نام ہم سن رہے ہیں اب اگر یہی نام اس پر مبنی نگران حکومت بننی ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے کس کے نام سن رہے ہیں مجھے نہیں معلوم مارکیٹ میں بڑے نام گردش کر رہے ہیں بہرحال کیا وہاں پہ کوئی بات ہوئی ہے دیکھیں نا بات سنیں سر بات سنیں پاکستان میں ایک تجربہ ہوا تھا امپورٹڈ وزیر آدم مہین کوریشی صاحب پھر کبھی نے کوئی کوئی سیاستردان یا یا کوٹ سے تعلق رہا ہے جوڈیشری سے تعلق رکھنے والے اس طرح سے ہی لوگ آتے رہے ہیں چیف پنجاب کا تو نجم سیٹھی صاحب بھی رہے تھے اس طرح کی باتیں نام تو نام ہے نا قانون میں آئین میں لکھا ہوا ہے آپوزیشن اور لیڈر اپ ڈا ہاؤس مشورہ کر کے کسی ایک نام پر متفق ہوں گے اگر وہ متفق نہ ہوئے تو پھر جا کے جاتے وہ تو آئین اور قانون کی بات ہے نا ابھی تک تو آپ دونوں بڑی پارٹی ہی مل کے فیصلے کر رہی ہیں نا جو بھی ہو رہے ہیں اور اس میں باقی لوگ کو حصے جی بھائی کیا آپ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں اپوزیشن اور حکومت لیڈر اپ ڈی اپوزیشن اور لیڈر اپ ڈا ہاؤس اس میں اور کسی کا ذکر نہیں ہے دوسری پارٹیوں کا ذکر کر کے آپ خامقہ ایک ایشو پیدا کر رہے ہیں ایشو کیا مذاکرہ ہی اس چیز پہ ہو رہے ہیں وہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ سارا کچھ ہو رہا ہے مجھے اعتماد میں نہیں لیا گیا مولانا فضل رحمان کو نراض کی یہ یہ کنسلٹیشن یہ کنسلٹیشن اپنی اپنی پارٹیوں میں چلتی رہتی ہے پی ڈی ایم کی اپنی ورکنگ ہے پی ڈی ایم کے صدر صاحب ہیں مولانا فضل رحمان ان کی آپس میں گفت شنید ہوتی رہتی ہوگی ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ شہباز شریف صاحب سے مل رہا ہے مولانا صاحب اگر نواز شریف صاحب ہی مل لیں گے یہ مشاورت چلتی رہتی ہے ٹھیک میں آتا ہوں نصار کھوڑو صاحب اچھا اب اس میں مہینوید مہینوید حضرت صاحب یہ فرمائیے گا وزیراعظم کا بیان جو ہے وہ کسی پس منظر کے نتیجے میں سامنے آیا ہے اور انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے وہ ایک غیر معمولی بات ہے باہر بیٹھ کر ایک خاص ایجنڈے کے تحت ایک خاص طریقہ کار کو اپناتے ہوئے بہت کچھ ہو رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کیا ان کے خلاف کوئی کاروائی جو ہے یا کوئی حل نہیں ہے کیونکہ اس میں آپ کی صفوں کے اپنے لوگ بھی ہیں جی یہ سلسلہ بھی کافی عصر سے چل رہا ہے پچھلے چیف کے زمانے سے اور کچھ فوج کے آدمی بھی اس میں انوالف ہیں اور ان کے جو بیانات ہیں وہ سارے سچائی پر مبنی نہیں ہوتے اس میں بہت زہریلہ پروپیگنڈا ہوتا ہے اس میں تمہیز کا اور اس کا دامن چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس سے اچھے مطلب کوئی پوزیٹیف افیکٹ کریٹ نہیں ہوتا بلکہ ملک میں انتشار پھیلتا ہے اور میرے خیال میں ان کے خلاف کوئی ایکشن کی کوشش بھی کی گئی ہے جو آدمی یوکے میں بیسٹ ہے اس کو پولیس نے بلایا تھے انبسٹیگیشنز بھی کی تھی کہ وہ نفرت پھیل آ رہا ہے اور اس طرح جو کینیڈا میں آدمی بیٹھے ان کے خلاف بھی یہ ہوا تھا اس کو پسند نہیں کیا جا رہا جو یہ آدمی اس قسم کے بینات دے رہے ہیں اس سے پہنچ کے علاوہ پبلک پہ بہت برا اثر پڑ رہا ہے اس سے پہلے کھوڑو صاحب جو کہہ رہے تھے کہ یہ کیر ٹیکر گورنمنٹ میں اپوزیشن لیڈر اور لیڈر آف دی ہاؤس بلٹ کے فیصلہ کریں گے تو آپ کو پتہ ہے جس قسم کا ہمارے پاس اپوزیشن لیڈر اس وقت ہے کہ کل وہ طریقہ انصاف میں تھے چھوڑ کر پھر وہ کچھ اور بن گئے اور آپ اپوزیشن لیڈر ہیں تو وہ تو جو ان کو کہا جائے گا تو وہ اپنی طرف سے کیا مطلب کوئی کنٹریبوٹ نہیں سکتے مجھ کو تو سمجھ نہیں آتا کہ کیا کر سکتے ہیں تو باقی یہ بات ہے کہ ذریعہ پر ویکنڈا جو بھی کر رہے ہیں باہر سے ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے اور اس کو بند کرنے کا کوئی طریقہ ڈھوننا چاہیے کیونکہ یہ ملک میں جنرل صاحب سادش کے صحت انتشار پھلانے کی سادش ہے سادش جی کھوڑو سا میرے پاس آخری ایک ملک ہے سر میں میں نظیم صاحب نظیم صاحب جی دیکھیں جنرل صاحب نے ابھی کہا راجہ ریاض کے لیوارے میں میں نے کب کہا تھا عمران خان سے کہ وہ استیفہ دے دیں ہم تو اس کو کہتے رہے کہ استیفہ دینا تمہارا غلط ہے آکے تم اپوزیشن کا کردار ادا کرو یہ ایک سال کے بعد ان کو یہ احساس ہوا کہ میں نے غلطی کر لی ان کی کوٹ میں جبکہ ان کی استیفہ قبول کر دیے گئے تھے اس میں ہمارا کیا قصور اس کی اپنی کم اقلی اس کی اپنی کم اقلی اچھا میرے پاس اب بلکل بہدور ٹائم ہے جنرل صاحب تیس سیکنڈ میں بس جواب دے دیجئے گا پھر میں کھوڑو صاحب سے بھی اس کا جواب دے لوں گا کیا سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اب وقت آگیا ہے کہ کوئی سخت اقدامات اٹھائے جائیں بلکل اٹھانے کی ضرورت ہے جو لوگ نفرت کھلا رہے ہیں انتظار کھلا رہے ہیں جھوٹ کو شد کے ساتھ ملا رہے ہیں ان کی پکڑ ہونی چاہیے لیکن ساتھ ساتھ جو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے لوگ ایسا کر رہے ہیں ان وجوہات کو پر بھی نظر اٹھنے کی ضرورت ہے نصار کھوڑو صاحب ایک جملہ سر میں نہیں سمجھتا کہ آپ سوشل میڈیا کو کم بھی ختم کرسکیں گے کنٹرول کرسکیں گے اس کو عوام کے آواز کہا جاتا ہے آپ اس کو ختم کر نہیں سکتے ہیں ناظرین میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے بہت شکریہ سینٹر نصار کھوڑو صاحب بہت شکریہ جنرل اٹائرڈ مہین الدین حیدر صاحب ناظرین آپ نے ہمارے پینل کی شرقہ کی گفتگو سنی اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ